یہ چناؤں کہ وہ ستہ پرابت کریں گے جیسے کی کانگریس کے لوگ اور انڈی گڑوندن کر رہا ہے کہ جیتیں گے تو مل کے لوٹیں گے آپ نے دیکھا ہوگا نئے بھارت کو موڈی جی کے نترتوں میں پسلے دس ورس میں بھارت نے جو پرکت کی ہے عبود پور وہے کھائیں گے بھارت کے اندر اور جو گائیں گے پاکستان کا ان کے لئے ہندوستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے بھارت کے اندر جب ہمارا مہاراست دیس کے اندر کے سبی لوگ مل کر کے موڈی جی کے نترتوں میں اپنے ووڈ کی قیمت کو سمجھے ہیں اور موڈی جی کا سسی نترت ان لوگوں نے سویکار کر کے موڈی جی کو بھارت کا پردھان منتری بنایا تب کانگریس کے کلنگ کو سمابت کرتے ہوئے موڈی جی نے ایوڈیہ میں رام مندر کے نرمان کا مارک پرسست کیا ہے اور آز تو ایوڈیہ میں راملہ براجمان ہو گئے ہیں میں تو ایوڈیہ سے ہی آیا ہوں کلی میں ایوڈیہ تھا مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں ایوڈیہ جاتا ہوں بہن اور بھائیوں یہ بھارت واسیوں کے لئے اس سے بڑی گورو کی بات کیا ہو سکتے گی پانچ سو ورسوں کا انتجار آج بھارت کے اندر سماپت ہوئا ایوڈیہ میں راملہ پھر سے اپنی جنم بھومی میں براجمان ہو گئے رام مندر کا بھپے نرمان ہو گیا ہے جو لوگ پہلے کہتے تھے یہ کانگریس کے لوگ ہی کہتے تھے نا کہ ایوڈیہ میں اگر ہندوں کے پکس میں پیسلہ ہوگا تو دنگا ہو جائے گا یہی کہتے تھے دھمکاتے تھے کھون کی ندیاں بے جائیں گی بھارت پہ حملہ ہو جائے گا ان لوگوں کو پتائی نہیں کہ یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت ہے بولتا نہیں ہے کر کے دکھاتا ہے چھیڑتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتا بھی نہیں ہے ہمارا سنکلپ تھا کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں مہاراست سے ہجاروں کی سنکھا میں کارسیوک آئے تھے ایوڈھا میں رام مندر نرمان کے لئے اور میں تو دیکھ رہا تھا اپنے راج سبھا کے ہمارے ماننی سانسد سی عجید جی یہ تو چھا دسمبر انیس سو بانبے کو بھی وہیں تھے ایوڈھا میں ہی تھے آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے میں نے ان کو بولا میں نے کہا کچھ سگل جان پہچان لگتی ہے آپ کی تو انہوں نے کہا میں بھی چھے دسمبر کو ایوڈھا میں ہی تھا بین اور بھائیوں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کانگریس کی سرکار آئے گی تو رام مندر کو دلوائیں گے رام للا ان کو اس لائے کی نہیں چھوڑیں گے کہ ان کی سرکار آئے وہ نوبتی نہیں آنے والی ہے چار چڑڑوں کے چناؤ سمپن ہو گئے پانچوے چڑڑ میں آپ کو مددان کرنا ہے بین اور بھائیوں اور میں بھی کہہ سکتا ہوں پوری دیس کے اندر جو نعرہ گونج رہا ہے ایک ہی سور ہے ایک ہی سور ہے اور ہر اور سے ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے اور وہاں ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار اور اب کی بار اب کی بار تو جب یہ نعرہ بھاجاپا کے لوگ اینڈی اے کے لوگ لگاتے ہیں تو بپکس کو لگتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے کی جمین چلی گئی وہ پوچھتے ہیں کیسے ہوگا تو جنتا سے پوچھتے ہیں تو جنتا جناردن انہیں کیا جواب دیتی ہے جنتا جناردن بھی جواب دیتی ہے کہ جو رام کو لائے ہیں جو رام کو لائے ہیں اور موڈی جی رام کو لائے ہیں تو موڈی جی پھر سے آئیں گے کوئی سندے نہیں کوئی سندے نہیں ہونا چاہے بہن اور بھائیوں میں تو آج آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں چناؤ کے بہانے چند سے کر باون کولے جی مجھے یہاں لے کے آگئے ویسے گالنا میں ہمارا آسرم ہے ہمارے میرے گرو بھائی یوگی بلاسنات جی وہاں براجمان ہوتے ہیں اور میں نے کئی بار پریاس کیا لیکن بہن اور بھائیوں اسی بہانے میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں اس بار میں جاؤں گا تو مالے گاؤں کے اپنے بھائیوں کو دھولیا کے اپنے بندوں کو سب کو میں بہن اور بھائیوں کو میں آج ایودھیا میں پربو رام للا کے درسن کرنے کے لئے آمنترن جرور دوں گا بہن اور بھائیوں بھارتی جنتہ چناؤں پارٹی آج بھارت کو آتم نربھر اور وکسٹ بھارت بنانے کے سنکلپ کے ساتھ اس چناؤں میں اتری ہے چناؤں ہمارے لئے کے اوہ ستہ پرابط کا سادھن نہیں ہے چناؤں ہمارے لئے ایک گریب کے چہرے پر خسالی لانے کا ایک بنچت کو اس کا عدکار دلانے کا ایک نو زمان کے ہاتھ کو روجگار اپلبد کروانے کا ایک انداتا کسان کو اس کا حق اپلبد کرانے کا ایک بیٹی اور ایک بہن کو آردھیک سوابلم بن کے مارک پر اگرسر کرنے کا اور بھارت کی وراثت کو سمبان دلاتے ہوئے بکاس کے پت پر بھارت کو دنیا کے اندر اگڑنی راشتے کے رکھ میں ستھاپیت کرنے کا ہے یہ چناؤں کہ وہ ستہ پرابط کریں گے جیسے کی کانگریس کے لوگ اور انڈی گڑوندن کر رہا ہے کہ جیتیں گے تو مل کے لوٹیں گے ان کے لئے چناؤں کیا ہے لوٹنے کا ایک مادھیم ہے ہمارے لئے چناؤں جنتا جناردن کی خوشالی کے لئے اور بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی رکھ میں ستھاپیت کرنے کا ایک سنکلپ ہے اور اس سنکلپ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سنکلپ نہیں ہوتا تو کیا پسلے دس ورس میں بھارت اتنی پرگتی کرتا آپ نے دیکھا ہوگا نئے بھارت کو خودی جی کے نترتوں میں پسلے دس ورس میں بھارت نے جو پرگتی کی ہے عبودپور بھائے مہین اور بھائیوں دنیا کے اندر سممان بڑھا ہے 2014 کے پہلے کیا ستی تھی 2014 کے پہلے دنیا کے اندر بھارت کی پرتی سممان کا بھاؤ سماپت ہو رہا تھا لگاتار سممان گھڑتا جا رہا تھا سیمائیں اصرکسی تھی گس پیٹ ہوتی تھی آتنگی بھی سپورٹ ہوتے تھے اور جب بھی میں تب بھی سانسط تھا اور میمبروں پارلیمنٹ کے ناتے جہاں ہم پارلیمنٹ میں اس مددے کو اٹھاتے تھے تو کانگریس کی سرکار کہتی تھی کہ آتنگبادی سیمہ پار کے ہیں ہم کیا کریں گے بہن اور بھائیوں پیکاس کے کارے ٹھپ پڑے تھے پھرستا چار چرم پہ تھا گریب بھوک سے مرتا تھا کسان آتم ہتیا کرتا تھا نوجوان پلائن کرتا تھا بیٹی اور بیعپاری سرکشت نہیں تھی اور ہر ہندو پروہ اور تیوہار کے پہلے دنگے ہو جاتے تھے یہی ہوتا تھا نا لیکن بہن اور بھائیوں چودہ کے بعد کیسے پریورتن ہوا ہے آج دنیا کے اندر سمان بڑا ہے سیمہیں سرکشت ہوئی ہیں سیمہیں سرکشت ہونے کے ساتھ ساتھ آتنگباد اور نقصالباد پر نکیل کسی گئی ہے اب تو جور سے کہیں پر پٹاکہ پڑ جائے نا تو سب سے پہلے پاکستان صفائی دیتا ہے کہتا میرا ہاتھ نہیں ہے اب یہ سیمہ پیر کہا آتنگباد سمات پاکستان کہتا میرا ہاتھ نہیں ہے بکس دو بس ایک بار اب کچھ نہیں کر رہوں گا میں اور پاکستان میں تو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ پاکستان کے سمرتھن میں بات کرتے ہیں نا ان کو پاکستانی بھیج دینا چاہیے جائیں وہاں بھی کمانگیو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھارت اسی کروڑ لوگوں کو پچھلے چار ورس سے پھری میں راسن دے رہا ہے اور موڈی جی نے کاغلے پانچ ورس تک دیں گے اور پاکستان میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں پاک عدکرت کسمیر میں کس پرکار کا نجارہ ہے اراجتہ ہے لوگ ایک کلو گے ہوں کے لئے لڑ رہے ہیں آٹا کے لئے لڑ رہے ہیں آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں آگزنی ہو رہی ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور میں تو کہوں گا ان پاکستان پرستوں سے جائے پاکستان میں بھیگ مانگے پاکستان میں کنگال بن کر کے وہاں پر ان کے دماغ ٹھکانے نہ لگ جائیں تو اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے بین اور بھائیوں کھائیں گے بھارت کے اندر اور جو گائیں گے پاکستان کا ان کے لئے ہندوستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں موڈی جی نے کیا کیا ہے بین اور بھائیوں ان کو سب سے پہلا جواب دیجے ان کو سب سے پہلا جواب دیجے کہ جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو موڈی جی نے دس ورس میں گریبی ریکھا سے اُبھار کر کے گھساز جیون جینے کے لئے ایک مارگ پرسست کیا ہے ان کو بتائیے پاکستان کی آبادی تیس کروڑ اور موڈی جی نے پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی سے اُبھارا ہے یہ ہے نیا بھارت بین اور بھائیوں آیوسمان بھارت ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کی سبیدہ اور موڈی جی نے کہا ہے کہ ستر ورس سے اُبھار کے ہر ایک برد ناگری کو برد جن کو پانچ لاکھ روپے پرتی ورس آیوسمان بھارت کی سویدہ اپلبد کروائیں گے سواستے کی سویدہ اپلبد کروائیں گے پھر ہی میں اپلبد کروائیں گے بین اور بھائیوں پچاس کروڑ گریبوں کے جندھن ایک آنڈ کھولے ہیں بارہ کروڑ انداتا کسانوں کے لئے کسان سممان نہیں دی بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بنے ہیں ایل پی جی کا سلینڈر جو کانگریس کے سمیے میں ملتا نہیں تھا پیسہ دے کے بھی نہیں ملتا تھا موڈی جی نے دس کروڑ گھروں کو پھری میں اپلبد کروانے کا کام کیا ہے اور چار کروڑ چار کروڑ گریبوں کے مکان بن گئے ہیں اور باقی جتنے بچے ہیں اگلے پانچ ورس میں موڈی جی نے کہا ان سب کے لئے بھی ایک ایک پردھان منتری آواز اپلبد کروانے کا کام کریں گے